ہمیں نہیں معلوم کہ صحیفہ سجادیہ میں ہمارے ہر غم کا مدعوہ موجود ہے ہر طلب کا جواب صحیفہ سجادیہ میں موجود ہے ہمیں خوف ہے نا کہ ہم نے نئی گاڑی لیے جائیں گے خدا نہ خاصتہ کسی ٹرن پر خدا نہ خاصتہ کہیں پر کچھ پروردگار تمام مومنین اور مومنات اور ان کی جان مال عزت و عبرو کو اپنی حفاظت میں رکھیں خدا نہ خاصتہ کوئی اپسٹ نہ ہو جائے دعا آفیت پڑھئے مولا سجاد سجاد علیہ السلام کی غالباً دعا نمبر 23 دعا آفیت پڑھیں ہمیں خوف ہے کہ دشمن ہمارے خلاف کچھ آفس میں کرے گا on a very smaller scale کہہ رہا ہوں کہ میرے خلاف کوئی جا کر بوس کو کچھ کہہ دے گا کہیں کچھ بات ہو جائے گی کچھ بات ہو جائے گی کیا مجھے ڈر ہے تو وہ دعا کیوں نہیں پڑتا کہ جو دشمن سے حفاظت کے لیے سرکار مولا سجاد علیہ السلام نے مجھے پہلے ہی سکھا دیئے ہم کہتے ہیں کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں جب کسی بڑے کام کے لیے نکل رہے ہوتے ہیں گھر سے تو جاتے ہیں اپنے گھر کے بڑے خاندان کے بڑے فیملی کے بڑے کے بعد جاتے ہیں کہتے ہیں ہمارے لئے دعا کر دیجئے وہ ہمارے ایریا میں نہیں ہوتا ہے تو ان کو فون کرتے ہیں کال کرتے ہیں زوم کرتے ہیں واتسوئیور ان سے رابطہ قائم کرتے ہیں اور کہتے ہیں جہاں ہیں وہی سے ہمارے لئے دعا کر دیجئے یہ وہ کریم ہے کہ کوئی طلب کرے اس سے پہلے ہر طرح کی سوچ کے انسان کے لیے ہر طرح کی طلب رکھنے والے کے لیے ہر طرح کی الگ الگ حاجت رکھنے والے کے لیے اور ایک حاجت کے لیے جو دعا ہے اس دعا کے اندر الگ الگ ذہنیتوں اور فکر کی سطح کے لیے ہر جملہ موجود ہے کوئی ایسا کوئی ایسا شعبہ بشریت نہیں ہے جس کو مولا سید سجاد علیہ السلام نے اپنی دعاوں کے اندر ایڈریس نہ کیا نہ ایڈریس کیا خوف دور کرنے کے لیے دعا آفتوں سے بچنے کے لیے دعا استسقاب طلب بارن باران کے لیے دعا بارش کی طلبگی کے لیے دعا اولاد کے لیے ماباپ کی دعا ماباپ کے لیے اولاد کی دعا مرض کو دور کرنے کے لیے دعا حتیٰ کے اب یہ تو مولا سید سجاد علیہ السلام کا ہے امام علیہ نقی علیہ السلام ہر امام یعنی مولا کائنات علیہ السلام کا بھی دعاوں کا ایک صحیفہ ہے صحیفہ علویہ امام حسن علیہ السلام کی بھی دعاوں کا ایک مجموعہ ہے صحیفہ حسنیہ سرکار اباب دلہ علیہ السلام کی دعاوں کا ایک مجموعہ ہے صحیفہ حسینیہ یہ صحیفہ سجادیہ امام باقر علیہ السلام چھٹے امام ساتھوے امام حتیٰ کے سرکار صاحب العمر علیہ السلام تک کا ایک صحیفہ ہے دعاوں کا اللہم صلی علی محمد و آل محمد بہت کانوں کو بھاتا ہے جب کوئی ایسی بات سنتے ہیں کہ یہ یوں کر لیں یوں ہو جائے گا اور اس کو یوں پڑھ لیں تو یوں ہو جائے گا اگر وہ حدیث معصوم میں سے ہے تو تو کیا ہی کہنے کیونکہ اس طرح کی بھی تو روایتیں ہیں لیکن اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ نو دن تک نو خجوروں کو نو کپڑوں میں نو پتھروں کے ساتھ نو منٹ تک نو پانی کے کترے نو منٹ تک عبال کر نو سیکنڈز تک کیا آئیے در اہلِ بیتِ اتھار پر در اہلِ بیتِ اتھار پر آئیے اس لیے کہ مولا عباب جللہ علیہ السلام کی زیارت کا جملہ ہے ارادتُ الرَّبَّ فِي مَقَادِیْرِ اُمُورِهِ تَحْبِتُوْ اِلَيْكُمْ بَتَسْدُرُوْ مِنْ بُيُوتِكُمْ کہ اے پروردگار آپ کا ارادہ جب نافذ ہوتا ہے یا جب آپ اپنے کسی ارادے کو نافذ کرنا چاہتے ہیں اپنی کسی نعمت کو نازل کرنا چاہتے ہیں تو براہِ راست اپنے بندوں پر نازل نہیں کرتے ہیں تَحْبِتُوْ اِلَيْكُمْ ہا پہلے لینڈ کرتے ہیں نازل کرتے ہیں اسے درِ عباب دللہ علیہ السلام پر درِ اہلِ بیت پر اور درِ اہلِ بیت سے کائنات میں بڑھتا ہے علم اللہ دیتا ہے اپنے بندوں کو لیکن نازل پہلے درِ حسین ابن علی علیہ السلام پر ہوتا ہے اور درِ حسین سے کائنات میں بڑھتا ہے عزت پروردگارِ عالم اتا کرتا ہے مگر نازل درِ حسین پر کرتا ہے اور حسین کے در سے کائنات میں بڑھتا ہے رب زلجلال نے ان ہستیوں کا اپنے بندوں کو محتاج کر کے بتایا ہے کہ یہ وہ ہیں جن کے ذریعے سے میں نے تمہیں ہدایت دی ہے قیامت تک ان کے در سے تمہیں متمسک رکھوں گا